اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک تو مائی چینل ہیبا فیشن کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اپنا بہت ہی پیارا بہت ہی فیورٹ ڈرس آپ کو پتہ ہے جب ہم یہ ڈرس پر چیز کرتے ہیں خریدتے ہیں تو یہ سلیبلیس ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے ہیں بلکہ اس کے بازو اس سائیڈ پر اندر کو سلائی ہوتے ہیں بہت ہی پیارا ڈرس ہے اور اس کے اوپر یہاں پر ستاروں کا کام ہے اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ دیکھئے گھیرے پر یہ فلی تلے کا کام ہے اور یہ ڈرس میں نے لیا ہے سات ہزار کا اچھا اب آتے ہیں بازو کی طرف تو بازو آپ کو پتہ ہے اس کے یہاں پر اندر کے سائیڈ پر اٹیچ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس ڈرس کو کر لیں گے اندر سے اس کے بازو دیکھیں یہاں دیکھیں اس کے بازو صرف سٹیچ ہوتے ہیں ٹکے تو ہم یہ بازو کر لیں گے اس کو اڈر سا الیڈا یہ بازو میں نے اس کے الیڈا کر لیا ہے اڈر سا الیڈا اب میں نے ان کو اٹیچ کرنا ہے اسے سلائی کنی ہے سب سے پہلے مجھے نategنا ہے اس کا کندہ کہ کندہ اس کا کتنا انچ ہے تو یہاں میرے پاس ہے تقریباًтакی منہ آٹھ انچ کا کندہ درس پرچیس کرتے ہیں تو یہاں پر ایک پائپنگ لگائی ہوتی ہے انہوں نے جو اوٹ لائن کی شیپ دیتی ہے یہاں پر انہوں نے پائپنگ لگائی ہوئی ہے لیکن وہ بہت بری لگ رہی ہے اس وجہ سے مجھے اس کے اوپر کر کے بازو لگانے پڑیں گے اگر یہاں پائپنگ ہوتی تو میں نے بازو یہاں یوں کر کے لگا لینے تھے اس کے ساتھ ہوں اٹیج کپڑا اوپر رہ کے اور یہاں پر اس کی جو ہے وہ پائپنگ نظر آنی تھی یہاں پر یہاں پر جو ہے وہ پائپنگ اچھی نہیں ہے اسی لئے مجھے جس طرح آم شرٹ کے بازو لگاتے ہیں اسی طریقے سے لگانے پڑیں گے اب یہاں پر میرے پاس کندہ تھا 8 انچ ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی میں نے ناف لینا ہے اپنا کندہ 8 انچ ٹھیک ہے اسی طرح بازو کی لیندھ تو بالکل ٹھیک ہے میرے پاس جتنی میں رکھتی ہوں تو یہاں سے بھی مجھے فٹ بازو بنانے ہیں اس وجہ سے مجھے یہاں پر اس کو رکھنا ہوگا 5 انچ ٹھیک ہے تو میں یہاں پر اس طریقے سے نشان لگا لوں گی اور نشان لگانے کے بعد پہلے اس کو سلائی کر لوں گی بازو کو میں نے یہاں سے آگے سے فولڈ کر لیا ہے اور یہاں سے 8 انچ کا کندہ رکھ کے سلائی لگا لی ہے اب میں نے ان بازو کو کر لینا ہے سیدھا اور سیدھا کر کے ان کو پریس کر لوں گی یہاں میں نے دونوں بازو کو پریس کر لیا ہے اور اب میں نے کرنا یہ ہے کہ میں نے اپنے فروڈ کو الٹا کرنا ہے یہاں میں نے اپنے فروڈ کو الٹا کر لیا ہے اب میں نے اس کے بازو ایسے اٹیج کرنا ہے کہ اس کو یوں کر کے فروڈ کے اندر ڈالنا ہے اور یہ بازو کی سلائی اور یہ فروڈ کی سلائی ٹھیک ہے دونوں کو پکڑنا ہے ایک ساتھ جوڑنا ہے اور ان کو جس طریقے سے عام شرٹ کے بازو اٹیج کرتے ہیں اسی طریقے سے مجھے سٹیچ کر کے اس کو بلکل گلائی میں جو ہے وہ اس کو سلائی کر لینا ہے یہ میں نے اس کو گلائی میں فول سلائی لگا لیا ہے ٹھیک ہے اور میں نے سلائی اس طریقے سے لگائی ہے کہ یہ دیکھیں اس کی جتنا جتنا پائپنگ والا حصہ تھا اور سلائی والا حصہ تھا وہ سب کا سب میں نے جو ہے وہ سلائی میں دے لیا ہے ٹھیک ہے اب میرا یہ فروڈ جو ہے وہ اسی طرح یہ دیکھیں یہ میں نے دونوں سائیڈوں پر جو ہے وہ بازو سٹیچ کر کے جوڑ لیے ہیں اب میں اس کو سیڑھا کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں تو جناب یہ میرا فروڈ بلکل ریڈ ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے میں نے اس کی کندے لگائے یہ بلکل میرا فروڈ ریڈ ہو چکا ہے میں نے اس کے بازو اٹیچ کر دیا ہے اس کے ساتھ سٹیچ کر دیا ہے اور اب یہ مجھے اور سادہ پیارا لگ رہا ہے یہ میرا فیورٹ ڈرس ہے موسیقی 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 موسیقی